تیسرا یہ ہے کہ سسٹیمک ایفکٹ کیا ہوگا? بلڈ کی اندر جو ہے اس پی ایچ کی وجہ سے ایفکٹ کیا ہوگا? جب ریومن کی اندر جب پی ایچ یا لیکٹک ایسڈ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ کیا کریں گے? یہ بلڈ کی اندر جانے کی کوشش کر لیں گے. بلڈ کی اندر جانے کی کوشش کر لیں گے تو بلڈ کا پی ایچ کیا کر لے گا? بلڈ کا بھی pH نیچے لے کے آنے سٹارٹ کر لے گا کیونکہ کمپنسیٹری میکنیزم ہے جہاں پر جو چیز سلوٹ زیادہ ہے یا سالمنٹ زیادہ ہے وہ مومنٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ بلڈ کے اندر جب چلا جائے گا یہ جو ہے لیکٹک ایسڈز ہیں تو وہاں کا pH کیا کر لے گا وہاں پر جو ہے نیچے لے کے آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک اور بھی پروبلم ہے کہ دی ہیڈریشن بھی ڈیولپ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے pH اور بھی زیادہ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے تو ایک سل ہے جس کو انہوں نے اکسیزل پہنچانا ہے صحیح ہے جو سٹوڈ ہیں ان کو علاو کر لے ایڈی ایڈزیرو سیکس زیرو نومان ملک ان کو علاو کر لے سر علاو کر دی ہیں صحیح ہے اب یہ ہے یہ بلڈ کے اندر pH گیر رہا ہے ڈی ہیڈریشن ہے بلڈ نے اسی سل کو کیا دینا ہے اکسیزل اکسیزل کس نے دینا ہے ہموگلوبین نے ہموگلوبین کی پہنچانے کا ذریعہ کیا تھا فلیوڈ وہ فلیوڈ کیا ہے وہ فلیوڈ وہاں پر نہیں آرہا وہ فلیوڈ وہاں پر نہ آنے کی وجہ سے کیا ہے یہاں پر این ایروبک ریسپائیریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے این ایروبک ریسپائیریشن یہاں پر جب یہ ریسپائیریشن کرے گا جب میٹابولیزم کرے گا کروہیڈریٹ کا تو اس کا این پرادک کیا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا جس کی وجہ سے سیلولر این اوکزیا ڈیوالپ ہو جاتا ہے صحیح ہے یا سیلولر ہائپاکزیا ڈیوالپ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں این اوکزک این اوکزیا سیلولر سیلولر این اوکزیا اگر یہ جو ہتم ہو جاتے ہیں دوبارہ ہم نے جو کروانا ہے صحیح ہے اگر تو میں آپ کو دوبارہ توڑا بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ایمپورٹن کیس بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں کبھی بھی ان کیس یہاں پر سسٹیمیکلی جب بھی پی ایج کس طرح کم ہوگا جب ریومن کی اندر لیکٹک ایسیڈ زیادہ ہیں تو سلولر زیادہ انہوں نے موف کرنا ہے بلڈ کے طرف تو بلڈ کے اندر پی ایج کیا ہوگا کم ہو جائے گا لیکن بلڈ کے اندر پہلی سی بھی دی ہائیڈریشن ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جہاں پی ایج پیلے سے کم چل رہا ہے اب یہ ہے کہ ایک سل کو اکسیجن چاہیے اکسیجن پہنچانے کا ذریعہ ہے ہموگلوبین ہموگلوبین کو لے کے جانے کا ذریعہ ہے جو ہے فلیوڈ اب فلیوڈ یہاں پر نہیں آرہا سل کے اندر تو سل کے اندر نہیں آئے گا تو سل نے تو سانس لینا ہے تو وہ سانس لیں گے این ایروبک کنڈیشنز کے اندر جو ریسپائرشن ہوگا وہ این ایروبک ہوگا اب جب وہ کروارڈیٹ کی بریک ڈاؤن کرے گا تو لیکٹیٹ میں پریڈوز کر لے گا وہی لیکٹیٹ جو ہے وہ سلولر ایناؤگزیا کاس کر لے گا اس کنڈیشن کو ہم کہہ دے ایناؤگزک ایناؤگزیا ایک یہ دوسرا میں نے آپ لوگ کو اگر اوپر چلی جاتے ہیں جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ دی ہیڈریشن ہو تو حفظہ مجھے بتائیں دی ہیڈریشن کی لیے سنسری آرگن کون سا ہے کہ اگر دی ہیڈریشن ہو جاتا ہے تو بوڈی کا کون سا آرگن ہے جس نے ان کو سنس کرنا ہے کہ اب ہم نے فلیوٹ کو لاسنگ کرنا ہے برین سے سنسلس آتے ہیں وہ رینین انجیو ٹیمسین اڈوز ٹیوان سسٹم کڈنی پہ کسی سیگنل آجاتے ہیں کڈنی کے اوپر آئیں گے نا برین سے سیگنل برلل کڈنی کیا کرے گا کڈنی سی سیگنل آئے گا کہ اپنی لاس نہیں کرنا ہے برین کو کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے انیمل کے اندر اولی کی یوریا ہو جاتا ہے یا انیمل کے اندر ایسا بھی کنڈیشن اگر بہت زیادہ فلیومن کے اندر آجائے تو کنڈیشن دیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیوریا یہ انیوریا یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ پرابلم تب ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس ایک انیمل آجائے شید گور سپیشلی جو ہے بک کے اندر یورین ریٹینشن کا کیس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اکثر جو ہے لوگ کمپیوز ہو جاتے ہیں وہ انیوریا سمجھ کے کہ یہ جو ہے زور تو لگا رہے ہیں کیونکہ فیسیز بھی نہیں جا رہے کیونکہ وہاں سے جو ہے گیسیز بھی ریمونے ہو رہے ہیں اس کی علاوہ وہاں پر جو ہے ریومن کا سائز بہت زیادہ جو ہے ڈسٹنڈ ہوا جس کی وجہ سے پین بھی محسوس ہو رہا ہے تو انیمل سٹیننگ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یورین ریٹینشن کا کیس ہے جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ کیا کر لیتے ہیں لاسکس لگا لیتے ہیں لاسکس بیوریٹک سے جس کی وجہ سے کیا ہوگا اور بھی زیادہ فلود کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا کمپیٹیشن کہاں سے یہ چلو جو ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں صرف آپ کو یہ یاد ہونا چاہئے کہ انوریا کس طرح ہوگا یا میں آپ کو ٹریٹمنٹ ہے بتا دوں گا صحیح ہے تو یہ ہے کہ سسٹیمیکلی ایفیکٹ کیا ہو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی بات اس کی بات مائکوٹک ریومی نائٹس اسی کے اندر یہ اسی کے اندر یہ چوتھے نمبر پہ صحیح نہیں نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے کمیکل مائکوٹک ریومی نائٹس کمیکل مائکوٹک ریومی نائٹس اسی کے اندر چل رہا ہے اب جب بھی پی ایف جو ہے وہ نیچے آئے گا تو جو پی ایچ کم ہو جائے نا تو فنگس کو یا مائکوٹکس کو جو ہے گروت کی لیے میڈیا ایسیڈک میڈیا چاہیے ہوتا ہے جو رائز اوپس ہے میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت تیرین ویڈیو تھی لیکن اگر مل جائے تو میں پھر آپ لوگوں کو جو ہے دکھا رہتا ہوں میکر ہے یا افصائیڈی سپیشیز یہ یہ بیسیکل یہ فنگس ہے یہ فنگس کیا کر لیتے ہیں گروت کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں جب یہ گروت کرے گا تو وہاں پر جا کے جو ریومن کی ویسلز ہے یہ ریومن کی ویسلز ہیں اس کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریومنائیٹس اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ویسلز کے اندر جا کے امب inherent جو ہے وہ سٹارٹ ایمبولیزم سٹارٹ کر لیتے ہیں اب اس ریومن نے بڑی جو ہے بلڈ ویسل کے اندر جانا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گارڈل وینا کیوا تو یہ اکثر اس میں پل جاتا ہے سر یہ ویسل کے اندر جا کے کیا سٹارٹ کرتا ہے سر ایمبولیزم کر لے گا کلاڈ بنا لے گا فنس دائے گا اس کے اندر جس کی وجہ سے ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گارڈل وینا کیوا سنٹروم بیسیکلی وہاں پر کلاڈ بن جاتا ہے بلڈ موو نہیں کرے گا بلڈ آگی نہیں جائے گا بلڈ آگی نہیں جائے گا تو سارا پرشور ہارٹ پہ آنا ہے سارا پرشور ہے لنگس پہ آنا ہے جو میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں اس کی ناک نیزل اور موچ سے بلکل شوٹنگ جہے بلڈ آ رہا ہے شوٹنگ طریقے سے بلڈ آ رہا ہے کیونکہ جب یہ میں نہ کیوا کر یہ بلک ہو جائے سارا پرشور اس کی اوپر ہارٹ کی اوپر آ جائے تو لنگس کی جو ہے وہ جو چپلیریز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں آگ بلائی ساری چیزیں جو سارا بلڈ ہے وہ اس طرح آ جاتا ہے میں آپ کو یہ بلڈیا پوری جو ہے اس سے بلڈی پڑی میرے پاس ویڈیو موجود ہے تو مائکورٹک ریمونائٹس کی وجہ سے یہ اتنا ڈینجرس سیز ہیں اب مائکورٹک ریمونائٹس کیوں جو جو لپ ہوگا جب پی ایچ کم ہو جاتا ہے پی ایچ کیوں کو کم ہوگا ہائی کاربوریڈیٹ کی وجہ سے تو یہ گروت کر لیتے ہیں رائزوپس ہے میکر ہے یا ایپسائیڈر سوشیز اور یہ جا کے جو ہے ریمونس کو جو ہے کیا کر لیتے ہیں ایفریکٹ کر لیتے ہیں اور ریمونس کو جو ہے ایفریکٹ کر لیتے ہیں سہیے اور اس کی وجہ سے جب یہ اسی کی اندر جائے گا بلڈ ویسلز کے اندر تو وہاں پر جو ہے ایمبوریزم یا کلاڈ دیولپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارڈل وینا کے واغ سنڈروم اس کنڈیشن کو ہم کارڈل وینا کے واغ سنڈروم کہہ لیتے ہیں سہیے اس کی علاوہ پانچویں نمبر پہ لیور کی ساتھ کیا کر سکتا ہے ہیپیٹک ایپسیز دیولپ کر سکتا ہے ہیپیٹک ایپسیز کبھی بھی جو یہ کمپلیکیشن آپ لیومینایٹس ہو جائے ریومینایٹس کبھی ریومینایٹس ہو جائے جب بھی یہاں پر پی اچ کم ہوگا تو یہاں بکھا جو بیکٹیریہ ہے یا یہاں کی جو گرام پازیٹو بیکٹیریہ ہے یا یہاں کی جو یہ فنگرس ہے یہ ریومن کی بیسلز کو ایفرٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ بیکٹیریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیزو بیکٹیریم نیکروپورم اور قرینی بیکٹیریہ پائیو جینز یہ بیکٹیریہ کے نام رپیٹ کر دیں میں کہہ رہا ہوں فیزو بیکٹیریم نیکروپورم اور قرینی بیکٹیریہ پائیو جینز یہ دو بیکٹیریہ جو ہے اسی بلڈ بیسل سے ہو کے جا کے لیور کے اندر چلے جاتے ہیں اور لیور کے اندر بیسکلی یہ جو ہے پائیو جینک بیکٹیریہ ہے پائیو جینک بیکٹیریہ کون سے بیکٹیریہ کو کہتے ہیں پس کریٹ کریں گے پس پریڈیوز کریں گے تو یہ لیور میں جا کے کیا کر لیتے ہیں افسیز بنا لیتے لیور کے جا کے وہ اندر کیا کریں گے افسیز بنانا سٹارٹ کر لیں گے ایک اور کنڈیشن جو ہے اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کون کہتے ہیں لیمینایٹس جو میرے خان میں جو ہے نام میں مول کیا ہوں بنتی یوسف سارا بنتی یوسف آپ نے جو اسلامی کا جو ہے وہ کار جس کی وجہ سے جب بھی پی اچ کیونکہ جو ہمارے پاس ماسل ہے وہ بھی پی اچ ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ کیا ہوگا ویسو ایکٹیو امائنز پریڈوز ہوں گے جو ہیسٹڈین ہے وہ کنورٹ ہوگا ہیسٹڈین میں سارا اور یہ کیا کر لیتے ہیں یہ ابنارمال ویسو ڈائیڈیشن ابنارمال ویسو ڈائیڈیشن این ویسو کنسٹرکشن کاس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو مائکرو وسکولیچر ہے مائکرو وسکولیچر اپ لیمینا جو پاؤ کا ہے لیمینا اس کو اپیٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے لیمینایٹس جو الگ ہو جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ جاتا ہوں جب لو پی اچھ ہوگا تو ویسو ایکٹو امائنز ڈیکٹیریہ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے لیکن لو پی اچھ کی وجہ سے ویسو ایکٹو امائنز یہ ہے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں وہ ہسٹڈین سے ہسٹیمیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ ہسٹیمیت کا کام یہ ہے کہ نارمال ویسو ڈائیلیشن ڈائیلیشن اب یہ کیا کر لیتے ہیں یہ مایکروسکولیچر اب لیمینا جو ہے اس کو فیٹ کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے لیمینایٹس ڈیوالب ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو نارمالی جو اینیملز ہے جس کو جو ہے جو ڈیری اینیمل ہے جس کے اندر سب ایکیوٹ ریومینل ایسیڈوسیز موجود ہے سرا جو میں آپ کو پہلے کہا تھا موز میں اس کے اندر لیمینایٹس موجود ہوتی یا آگر ہم خود بھی دیکھ لیں اکثر ہی ہوتا ہے